آ رہی ہے یہ خبر ویدھان سبا میں شیورات سنگھ چوہن نے وشوا اسمت حاصل کر لیا ہے صدر میں بہومت کے لیے 104 ویدھائکوں کی ضرورت تھی 112 صدستیوں کا سمرتن لے کر بی جے پی نے آج وشوا اسمت حاصل کیا جگدیش دیوڑا کو پروٹیم سپیکر بنایا گیا تھا تو 112 ویدھائکوں کا سمرتن ملا ہے شیورات سنگھ چوہن کی سرکار کو اور کانگریس کے ویدھائک آئے ہی نہیں اس وشوا اسمت میں یہ جانکاری مل رہی ہے 104 کا آکڑا تھا جس کی ضرورت تھی لیکن شیورات سرکار نے 112 صدستیوں کا سمرتن حاصل کر لیا اور اب شیورات سنگھ چوہن کی سرکار وہاں پر قائم رہے گی کیونکہ انہوں نے وشوا اسمت حاصل کر لیا ہے کانگریس کا کوئی بھی ویدھائک اس وشوا اسمت میں شامل نہیں ہوا یہ تصویر اس وقت کی جب شیورات سنگھ چوہن نے یہ وشوا اسمت حاصل کیا پروٹیم سپیکر کی موجودگی میں یہ وشوا اسمت کر آیا گیا آج یہ پرانی تصویر ہے معافی چاہوں گا یہ پرانی تصویر ہے آج کی تصویر نہیں ہے شیورات سنگھ چوہن نے مکہ منتری پت کی شپت لیتے ہی سب سے پہلے کورونا کو لے کر ایک اہم میٹنگ بلائی تھی کل ہی کل دیر رات تک میٹنگز کا دور چلا کی مدھر پردیش میں کیسے کورونا کو ہرانا ہے اور آج انہوں نے وشوا اسمت حاصل کر لیا چوتھی بار مکہ منتری بنے ہیں شیورات سنگھ چوہن انوراق امیتاب ہمارے ساتھ سیدھے جڑ گئے ہیں انوراق اس وشوا اسمت کے بارے میں ذرا بتائیے کیسے کیا ہوا وہاں پر آہ دیکھئے وشوا اسمت آج پیش کرنا تھا ویسے چھبیس تاریخ تک کے لئے صدن جو ہے استاغت کی گئی تھی لیکن دیر رات جو ہے یہ صدن جو بلائے گیا چھبیس چھبیس تاریخ کی جگہ چوبیس تاریخ کو اور سپیکر تھے جو این پی پردیع پتی رات میں چونکی انہوں نے ریزگنیشن دے دیا تھا اس لیے آج پرو ٹیم سپیکر نہیں لیکن سباپتی تعلقہ کے سب سے بریش صدرس ہوتے ہیں جگدیش دیولا پور منطری بھی ہیں ان کے ریٹرت میں یہ پورا وشوا اسمت جو ہے وہ دیا گیا ایک سو چار کا میجک فگر جو تھا چونکہ دو سو تیس کے صدن میں دو صدرسیوں کی مرتی ہو جانے کے بعد اور چوبیس جو ودائک ہیں جو بائیس ودائک ہیں ان کی سرستہ رد ہو جانے کے بعد جو آقلا تقریباً جو ایک سو چار بن رہا تھا اور بی جے پی کے پاس ایک سو سات ودائک تھے لیکن بی جے پی کی مانے تو بی جے پی کو دو نردلیے ودائکوں کا بھی سمرتن ملا ہے اور دو بی ایس پی اور ایک سپا کا یعنی تقریباً ایک سو بارہ جو ودائک ہیں انہوں نے سمرتن دیا ہے وشوا اسمت میں سرکار کا ساتھ دیا ہے جبکہ ضروری جو آقلا تھا میڈک فگر وہ ایک سو چار تھا اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو شیوراد نے بہومت کا آقلا جو ہے وہ قریباً آٹھ ووٹوں سے آگے جا کر جیت لیا ہے بہت شکریہ نراغم اتاب اس پوری جانکاری کے لیے ادھر وشوا اسمت حاصل کر لیا ہے شیوراد سنگھ چوہان